دادا بوکا ارگینک گارڈن لائک سبسکرائب شیئر اور پریس دا بیل آئیکن فور مور ویڈیوز رحمان الرحیم السلام علیکم میرے دوستو ساتھیو اور بھرو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بخشی مصروف ہوں گے اللہ آپ کو اپنے جو امان میں رکھیں آج ہم بات کریں گے فائکس پر میرے پاس کچھ میں نے کل میں یہ توڑ کے رکھی ہیں اس کے اسے ہم کہتے ہیں گولڈن فائکس اس کے پتے ہیں گولڈن کی رائیں گے اسے ہی کہتے ہیں گولڈن فائکس اور یہ دوسرا اس کو کہتے ہیں بلیک فائکس اس کے پتے ہیں ڈار گرین نظر آئیں گے اسے ہم کہتے ہیں بلیک فائکس اس کے اندر ایک ہوتا ہے سٹار لائٹ فائکس وہ میں پاس ابھی نہیں ہے اس کی کلم مشاہ لہا لہا ہے پھر ہم آپ کو بتائیں گے یہ اس کی یہ ہے بلیک فائکس اس کی کلم اس کی کلم کہتے ہیں اس کی کمپل لگتی ہے اس کی کمپل اس کی اسے چاہے آپ تین انجھ کی کمپل کھا لیں چاہے چھ انجھ کے لگا لیں چاہ اٹھ انجھ کے لگا لیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ پوری ٹینی بھی ہے اس کی کمپل نکل آئے گی ہے ہم اس کی ہاں سے اگر کٹنگ کر کے لگا دیں پھر بھی یہ لگ جائے گی لیکن کمپل کے لیے اچھا ہے کہ آپ اسے دو تین انجھ کے لگائیں خود زیادہ بہتر رہے گی ہمیں کمپل بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کی ٹاپ پرسن اوپ سے ہم نے یہ لینا ہے یہ گولڈن فائیس کیا سے ہیں یہ سے ہم نے یہاں سے کٹ دیا یہ ہم نے یہ ہمیں صرف نیچے والے پتیں رمو کرنا ہوں یہ دیکھیں ہمارا پسکام پر اکتیار ہو گئی ہے گولڈن فائیس جیسے ہم بلیک فائکس اسے ہم کہتے ہیں بلیک فائکس اس کے پتے بہت ڈارک ہم نے ایک چھوٹی کون پر لی تھی ہم اس کی چھوٹی بڑی کون پر لیں گے اور ہم بدائیں گے دیکھیں یہ ہم نے یہاں سے اس کو کوئی فورٹی فائنگل میں کٹ کر دیا ہے نچلے پتے ہم اس کے ایرمو کر دیں بس ہم اس کو ایسے ہلگا دیں گے گولڈر فائکس کی جو تھی یہ تیبن کو چار انچ ہے یہ تقریباً دس انچ کے قریب ہے تقریباً وہ یہ جو ہمیں پہلے جائے تھا اس کے ہم نے پتے رمو نہیں کرنے یہ ہم نے تھیلیاں لے لی ہے یہ دیکھیں یہ میری پوتی ہے یہ چھوٹی اسی دیکھیں یہ بہت ہو گا ہے یہ بہت دیکھیں میری کلم لے کے چلی گئی ہے اب اس سے میں کلم لے رہا ہوں اس کے ہم دوسرے دے دیتا ہوں یہ گی ہے یہ لے لے لوں بیٹو یہ سکا اپ کے نام ہیں یا خیلق ہے کہ یہ سکا اس نے جا ہم نے پکڑ دیا اور یہ دیکھیں یہ جا ہے یہ دیکھیں یہ لمسے اب چھوٹا میٹئی کچھ کر دیں کمپل ہوتی ہے نا کمپل کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کو تھوڑ ہی مٹی میں لگائیں یہ بس دو تین نینچ مٹی میں چل جائے کمپل آپ کی چل جائے گا اب ہم نے اس کو پانی دے دینا ہے بس یہ دیکھیں اس کو ہم نے یہ پانی دے دیا اس کو ہم نے پانی دے دیا بس مٹی میرے پر کل لئیے گلی ہے چیرہ میں سے تھوڑا پانی دیں گے اس کو ہم نے کور کرنا ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے کیونکہ سردی رہے دین ہے اور اس کو کور کرنا بہت ہوگی ہے یہ دیکھیں اسے ہم نے پکڑا اور یہ کھانی دیں گے اس کو ہم نے کھڑ کر لے جہاں پر کھڑ ہو جائے کیونکہ یہ طرح کلم لمبی تھی ہم اس کو جہاں پر کھڑ کریں بایس تو ہم یہاں سے یہ ہم نے اس کو ہاں سے باندھ دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے کھڑ کرنا ہے اس میں گرین آوز بن جائے اور اس میں ہوا داخل نہ ہو صرف روشنی ہی آئے یہ دیکھیں اب یہ بن جائے بس ابھی ریڈی ہے ہمارے پاس اس کو آپ سائے میں رکھ دیں دس دن کے اندر انشاءاللہ یہ اس کی کھڑ کرنا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ماغے اس کو پھر ملیں گے بعد میں آپ کو آگے دس دن کے بعد ہم دوسری کھڑ کریں گے ہم دوسری کھڑ کرتے ہیں دیکھیں دوسری کھڑ کرتے ہیں پہلے اس کو بھی ہم نے ایسے اٹھایا اس کے اندر یہ جائے سے چھڑ کریں گے اس کو بھٹک کی جائے کے پاس بھی ہم نے خوش گیا اس نے دوسری کھڑ کر دینا ہے یہ میں پہلے کٹ کر دینا ہوں کھڑ کر دینا ہے یہ کھڑ کر دینا ہے اس کو بس گھڑا اور گیا سے ہم نے بانگ گیا یہ مجھڑ گیا ہے اس کو پھٹک کی رکھا ہے تو آپ نے تیٹھ کر کے اس نے اخوالی کے جگہ ہوگی ہے اور کوشی کریں کہ یہ پتوں سے سچنا کریں انشاءاللہ دس دن کے اندر اب اس کے پتے پرنشرو ہوا جائیں گے اس کے نئے گروف خامش کو آپ کو دس دن کے بعد بارہ میلے گی شکریہ